تو یشوہ ہمشیعاق میں میرے آپ سب کو شب شلوم یہاں باپ آپ کو بہت ساری آششے اور برکتے دیں اہم ازرائیل کے لئے یروشلم کے لئے پھرات نہ کریں کہ میرا عدنوئی اببہ ازرائیل کو یروشلم کو شلوم کی آششے دیں اور ازرائیل کے جو کھوئی و بھیڑے ہیں وہ یشوہ ہمشیعاق کے نام سے بچائے جائیں اور میرا عدنوئی اببہ ان سب کا ادھار کریں ان سب کو چھٹکارہ دیں یشوہ ہمشیعاق کے نام سے آمین تو پری ایسیسو ہم دھنے بات دیتے ہیں اپنے ادھاروئی یشوہ ہمشیعاق کا جس کے وسیلے جس کے انوگرے کے دوارہ ہمیں ایک بار پھر سے یہ افسر ملا کہ ہم اس کے پبتر بھاشا عبرانی کے اوپر سیکھیں اور جانیں اور اس کی بہمہ استوتی کریں تو پچھلے بھاگ میں ہم پری ایسیسو ریش کے بارے میں سیکھ رہے تھے اور ہم نے سیکھا تھا کہ ریش کی جو نمیرک ویلو ہے وہ کس کی اور اشارہ کرتا ہے کس کی اور وہ دکھاتا ہے اور اپنے دو سو سپرگ دوتوں کو دیکھا تھا کہ کس پرکار سے وہ گر گئے تھے اور ٹوینٹی سککوں کے اندر جو یوسف بیچا گیا تھا اور کس پرکار سے وہ اماندار نکلا اور یہہبہ نے اسے اونچے ستھان کے اوپر نکت کیا پری ایسیسو اور ہم نے اس بات کے وشے میں گوھر کیا تا سیکھا تھا اور آج کے بھاگ میں ہم ریش کی پکٹوگریف کے وشے میں سٹڈی کریں گے سیکھیں گے اور میں وشواش کرتا ہوں کہ جب آپ ریش کی پکٹوگریف کے وشے میں سیکھیں گے آپ بہت ساری آششوں کو برکتوں کو حاصل کریں گے تو آپ اس پوری سٹڈی کو بڑے دھیان سے سنیں تاکہ میرا دنوں ہی آپ کو بہت ساری آششوں اور برکتیں دیں تو یاد رکھیں پری ازیزو جو ریش کی پکٹوگریف ہے وہ ہے سر اور یہ وہ سر ہے جو شروع منے کی اور اشارہ کرتا ہے یعنی کی یشوہ ہمشیاک کی اور اشارہ کرتا ہے یاد رکھیں یہ ہوبہ نے جو کچھ بھی بنایا تھا وہ سب کچھ یہ ہوبہ کے ادھیانگی میں تھا یہ ہوبہ کے پکٹوگریف میں تھا اور یہ ہوبہ سے نیچے تھا پری ازیزو اور یہ ہوبہ ہے ان سب وسطوں کے اوپر پردھان تھا یا وہ سر ہے سب وسطوں کا جیسے کہ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ کلیسیا کا سر مسیح ہے ایک عورت کا سر اس کا پتی ہے پرش ہے پرش کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر جو ہے وہ یہ ہوبہ الہیم ہے تو ہم سب کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو سر ہے جو سر وہ تم ہے وہ یہ ہوبہ ہے وہ یہ ہوبہ ہے اور آج ہم ریش کی پکٹوگریف کے وشعی میں یہ سٹڈی کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں کہ جو ریش ہے وہ سربوتم سربوتم یعنی کہ موسٹھائی الہیم کی اورشارہ کرتا ہے یہ ہوبہ کی اورشارہ کرتا ہے کہ یہ ہوبہ ہی سب باتوں میں سب چیزوں میں وہی شرو ملی ہیں وہی سریسٹ ہیں پری ایسی سو پر ہم سورگ کے اتحاس میں سورگ کے راجے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے سورگ دوتھ بھی ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو پرم پردھان سے اونچا کرنا چاہا آج کے وچن کو ہم ساج کریں گے اور ہم نے اس کے لئے وچن کو لیا ہے اتپتی تین ادھیائے اس کے پندرہ وچن کو اور یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ میں تیرے اور ستری کے بیچ میں اور تیرے ونش اور اس کے ونش کے بیچ میں ویر اتپن کروں گا اور جو ستری کا ونش ہوگا وہ تیرے سر کو کچل ڈالے گا یاد رکھیں یہاں پر یہ حبہ الوہیم نے یہ بات ساپ کو بولی اور شیطان کو بولی کہ جو اس تری کا ونش ہے جو اس تری کی سنتان ہے وہ تیرے سر کو کچل ڈالے گی سر کو کچل ڈالے گی پھر یہ زیسو کچلنا ہی تھا تو شریر کا کوئی اور دوسرا انگ کیوں نہیں سر ہی کو کیوں لیا گیا سر کوئی کچلنے کی بات کیوں نہیں کیوں کہی کہی جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے وچنوں کو ہم یوں ہی پڑھ جاتے ہیں لیکن اس ہر وچن کے پیچھے یا ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ رہسے کچھ نہ کچھ بھید اب میرے دنوں یہ حبہ نے کنسیل کر کے چھپا کے ہائٹ کر کے رکھی ہوئی ہے جس کو سبے آنے پر پفتر آتما اپنے لوگوں کے اوپر اپنے داسوں کے اوپر کھولتا ہے تو یہ حبہ نے کہا کہ بھے تیرے سر کو کچھ لے گا کون کچھ لے گا ستری کا ونش ستری کا ونش تیرے سر کو کچھ لے گا اور ستری کے ونش کو ہی کیوں بولا کیونکہ ستری کو ہی پتان نے بہکایا تھا اور یہ حبہ یہ چاہتا تھا جس کو دست نے بہکایا ہے اسی کے دوارہ وہ اس کے سر کو کچھ لے اور سر کو ہی کچھ لے کی بات کیوں آئی ہے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شیطان ہے وہ پہلے شیطان نہیں تھا پر وہ ایک بہت ہی خوبصورت مہمہ سے بھرا ہوا ایک سورگ دودھ تھا اور وہ یہ حبہ کی پرستش کیا کرتا تھا یہ حبہ کی مہمہ کیا کرتا تھا لیکن بائبل اس بات کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سر بنانا چاہا کیونکہ شیرومنی جو تھا وہ ہر چیز کا شیرومنی جو سریست ہے وہ یہوبہ الوہیم ہے یہوبہ الوہیم ہے لیکن شیطان نے اپنے آپ کو شیرومنی بنانا چاہا اپنے آپ کو سر بنانا چاہا اور اس نے پرم پردھان کے خلاف اپنے سر کو اٹھایا اور یہی کارن ہے کہ یہوبہ چاہتا تھا کہ جس نے یہوبہ کے خلاف سر اٹھایا ہے جو سر بننا چاہتا ہے شروع منی بننا چاہتا ہے اسی کے سر کو یہوبہ سویم نہیں پر ستری کے ونش کے دوارا اس کو کچھ لے اس کو کچھ لے اسی کارن سے یہوبہ نے مہاپرس بات کو لکھا کہ وہ تیرے سر کو کچھ لے گا سر کو کچھ لے گا سر کو کچھل کر وہ تجھے لچت کر دے گا تجھے شرمندہ کر دے گا کہ تجھے یہ اس بات کو یاد ہونا چاہیے کہ تُو نے اپنا سر اٹھایا تھا پرم پردھان کے خلاف پرم پردھان کے وروتائی میں اور یہ شایہ چودہ ادھیائے تیرہ سے پندرہ وچن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تُو اپنے من میں کہتا تھا میں تو سورگ پر چڑھوں گا اور اپنے سحاسن کو یہہوہ کے تارا گھن سے بھی ادھی اونچا کروں گا اور اتر دشا کی چھوڑ پر سبھا کے پربت پر وراجوں گا اور لکھا ہے میں میگو سبھی اونچے اونچے ستھانوں کی اوپر چڑھوں گا میں پرم پردھان کے تولے ہو جاؤں گا لیکن یہہوہ نے تجھ کو ادلوک میں اتار دیا ہے اس کو ادلوک میں اتارا جائے گا لکھا ہوا ہے کیونکہ شتان نے اپنے سر کو پرم پردھان کے وروتائی میں اٹھایا تھا اسی لئے یہہوہ نے اس کے سر کو کچھلا اسی لئے یہہوہ نے بھوش شوانی اتپتی تین ادھیائے اندرہ بچن کے اندر کہی کہ وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور یاد رکھیں آج یہہوہ الہیم کلیسیا کے دوارا کلیسیا کون ہے ستری ہے یہشو مسیح کی دلن ہے کلیسیا کے دوارا وہ دوست کے سر کو کچل رہا ہے اس کے فن کو کچل رہا ہے اس کے سر کو کچل رہا ہے اور وہ کلیسیا جس کا سر مسیح یسو ہے جس کا سر مشیعہ ہے وہ دوست کے سر کو کچل رہی ہے پری عزیز اور جس کلیسیا کا سر مسیح نہیں ہے وہ دوست کو نہیں کچل سکتی لیکن جس کا جس کلیسیا کا سر مسیح ہے وہ دوست کے سر کو کچل سکتی کیونکہ شیطان نے اپنے آپ کو سر بنانا چاہا اس نے اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہا اسی لئے اس کا سر کچلا گیا بڑے دھیان سے ان باتوں کو آپ سنیں کہ شیطان نے پرم پردھان کی آگیا کے خلاف اس کے حکموں کے خلاف اپنے سر کو اٹھایا اور بہت دکھ کی بات ہے کہ آج یہ پاپ یہ گناہ آج کلیسیا میں بھی ہے کیونکہ شیطان نے خود تو یہ پاپ کیا لیکن آج بھی وہ مسیح وشواشیوں کو مسیح لوگوں کو اس پاپ میں گراتا جا رہا ہے اس پاپ میں بہکاتا جا رہا ہے اور آج جب شیطان کے اندر یہ باتیں چل رہی تھی اس نے اپنی باتوں کو اندر 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 پلاننگ بنائی یوجنا بنائی اور اس کے بعد وہ یہاں بہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے وہ نکل پڑا اور آج کلیسیا کے اندر مسیحت میں کیا ہو رہا ہے کہ انسان اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے پاپ کو چھپا رہا ہے اس کے آگیاوں کے خلاف وہ اپنے سر کو اٹھا رہا ہے آج انسان یہوبہ کے وچن کے خلاف اپنے سر کو اٹھا رہا ہے اس کی آگیا کے وروتائی میں اپنے سر کو اٹھا رہا ہے اور وہ آگیا کا اولنگن کرنے پر بھی اس کے پرتیپاپ کرنے پر بھی اپنے آپ کو دھرمی ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے اپنے گناہوں کو چھپا کر اپنے پاپوں کو چھپا کر اپنے آپ کو دھرمی ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے اور ایسا کر کے وہ کیا کر رہا ہے وچن میں لکھا ہے وہ دشت کے سمان ڈنڈ کا بھاگیدار بن رہا ہے دشت کے سمان پری عزیزو سب باتوں کا سر شرو منی جو ہے وہ یہوبہ ہے اور ہم سب کو ہر بات کا شرے ہر بات کی مہمہ صرف یہوبہ الہیم کو دینی ہے تاکہ اپنے آپ کو لیکن آج کیا ہو رہا ہے کس بات میں آج انسان کیا کر رہا ہے وہ یہوبہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے شیطان نے تو کھلے عام چاہا کہ وہ جا کر یہوبہ کے ورود میں بغاوت کرے اور اپنے آپ کو اچھائیوں پر لے جائے لیکن آج کا انسان کیا کر رہا ہے آج کا انسان گلت طریقے سے اپنے آپ کو اچھائی پر لے کے جانا چاہتا ہے پہاپ کر کے گناہ کر کے دو نمبر کا کام کر کے اپنے آپ کو اچھائیوں پر لے کر جانا چاہتا ہے یشو مسیح نے کہا تمہیں منشوں کی اور سے کی گئی پرشنشہ ادھک بھاتی ہے تم یہوبہ سے پرشنشہ نہیں چاہتے پر منشوں سے اپتاریف کرنا چاہتے لینا چاہتے ہو تو آج کا انسان ایسے پاپ میں بہک رہا ہے جیسے پاپ میں شیطان بہک گیا تھا شیطان نے جو پاپ کیا تھا اور مجھے اور آپ کو بہت سابدھان ہونا ہے کہ ہم ایسے گناہ سے بچے ایسے پاپ سے بچے کیونکہ اس کا پریمنام کو کیا ملا اس کے سر کو کچھلا گیا اس کے سر کو کچھلا گیا اور اس کو عدلو کے نیچے تک اتارا گیا ہے عدلو کے نیچے تک اتارا گیا ہے اب دوستے نے آکر جب استری کو بہکایا استری کو اس نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں بہکا لیا اور استری نے اس کی باتوں میں جب وہ آ گئی تو یہ خوابہ نے کہا جس استری کے دوارا تُو نے پاپ کو فلایا ہے اسی عورت کے دوارا میں دھار مکتہ کو فلاوں گا اسی عورت کے دوارا میں تیرے اوپر جائے حاصل کروں گا اسی عورت کے دوارا میں تجھے ہراؤں گا اور کلیسیا آج استریق میں اور آپ استری کا ونش ہے یشو مسیح استری کا ونش ہے اور جو انسان آج پاپ کے اوپر جائے پا رہا ہے یاد رکھیں جب ہم برائی کو چھوڑتے ہیں ہم گناہ کو چھوڑتے ہیں ہم پاپ کو چھوڑتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم دست کے فن کو کچلتے ہیں ہم دست کے سر کو کچلتے ہیں جب ہم یحبہ کی آگھیوں کا پالن کرتے ہیں جب ابراہام کے اوپر پرکشہ آئی ابراہام کے اوپر تیمپٹیشن آئی اور ابراہام کو کہا گیا کہ اپنے کلوتے بیٹے کو جسے ابراہام تو بہت پریم کرتا ہے میرے لئے ہوم بلی کر کے چڑھا اور ابراہام اس پرکشہ میں سفل ہو گیا ابراہام یحبہ کی آگھیوں میں بنا رہا اس کے حکموں میں بنا رہا اور کیا ہوا جب وہ اس کے حکموں میں بنا رہا اس نے دست کے سر کو کچھلا پری عزیز ہو کیوں؟ کیونکہ وہ یحبہ کے پرتی امان دار رہا جب دکھ آپ کے اوپر آئیں گے جب ستاو آپ کے اوپر آئیں گے جب پریستیتیاں آپ کے ساتھ ہوں گی آپ ستائے چاہیں گے جب آپ کے اوپر پر شائیں گے آپ یحبہ کے وچنوں کی پانلہ کریں گے یاد رکھیں اس سمیں آپ کو افادار بنے رہنا ہے اماندار بنے رہنا ہے تاکہ آپ دست کے سر کو کچھلیں گے اور پھر آپ کے جیون سے یحبہ کو محمد لے گی یاد رکھیں پرم پردھان سر ہے وہ مشیعہ ہے وہ یشوہ ہے مشیعہ ہے اور پتہ کیونکہ سر ہے اور سارا کا سارا عدھکار ویب اف سامرد پاور آثورٹی سب کچھ پتہ کے پاس ہے یحبہ کے پاس ہے اور یحبہ اس ساری سامرد کو اس سارے عبیشیق کو مشیعہ میں دیتا ہے مسیح میں ڈالتا ہے مسیح کو دیتا ہے کیونکہ اس نے سب باتوں کا عدھکار کنٹرول مسیح کو دی دیا اور مسیح نے وہ عدھکار کلیسیہ کو دیا اور کلیسیہ کو کیا کہا کلیسیہ کو اس نے پبتراتمہ عبیشیق دیا کلیسیہ کو اس نے روا قدوشت دیا پاور تھی اور کہا دیکھو میں تمہیں سامپو بچوں کو پاؤں تلے روندنے کا انہیں کچلنے کا ان کے سر کو کچلنے کا ان کے فن کو کچلنے کا اس کی سامرت کو کچلنے کا گناہ کے بیچ کو کچلنے کا میں تمہیں عدھکار دیتا کسی بات سے تمہاری کوئی بھی ہانی نہیں ہوگی بس اگر آپ چاہتے ہیں آپ سامپو بچوں کو کچلے اس کی سامرت کو کچلے تو آپ کو سر میں بنے رہنا ہے سر نہیں بننا یاد رکھیں جیسے کہ آج لوگ سر بننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو اجائیوں پر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سر میں بنے رہنا ہے سر نہیں بننا پر سر میں بنے رہنا ہے کیونکہ جب آپ سر بنیں گے آپ شتان کے ساتھ پاپ میں بھاگیدار ہو جائیں گے لیکن جدی آپ سر میں بنے رہیں گے پھر آپ دوست کے سر کو کچھ لیں گے یاد رکھیں جب ہوا نے پاپ کیا تھا ہوا نے گناہ کیا تھا تو ہوا بھی سر بننے کی کوشش کر رہی تھی ایسے اب ہوا سر کا جو سر ہے وہ تو آدم ہے اور جب سامپ اس کے پاس پرپوزل لے کر آیا کہ فل کھا لے اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے سر سے پوچھے اپنے سر سے سلا لے سر سے بات کرے کہ میں یہ فل کھاؤں یا نہ کھاؤں اس نے نہیں پوچھا اس کا ارث ہے خود سر بن گئے وہ خود اپنے آپ سے ڈیسیزن لینے والے بن گئے ہمارے بچے ہم سے بینہ پوچھے کام کرتے ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ خود سے ڈیسیزن لے رہے ہیں ایسے ایک پتنی ہے جب وہ خود سے ڈیسیزن لیتی ہے اپنے آپ کو سر بناتی ہے ایک پتنی کو چاہیے اپنے پتی سے پوچھے اس کے ادھین رہے سر میں رہے باکہ اس کی انتی ہو ایک پرش کو چاہیے کہ وہ مسیح سے پوچھے مسیح کے وچند کے انصار کرے تاکہ سر کو مہمہ ملے اور مسیح کو چاہیے کہ وہ پتا سے پوچھے اور یشو مسیح نے جو کچھ بھی کیا وہ پتا کی مرضی سے کیا پتا کی اکچھا سے کیا اور اس نے پتا کی مہمہ کی پریشیزن لے تو ہوا نے اپنے آپ کو سر بنانا چاہا اور وہ پاپ کی بھاگیداری آپ میں آگئی آدم کے پاس بھی جب یہ پرپوزل آیا تھا آدم نے بھی یہ ہوا سے نہیں پوچھا اس نے بھی اپنے سر سے نہیں پوچھا پر خود سر بن گیا اور کیا ہوا وہ گناہ میں گھر گیا پری عزیزو کبھی بھی خود کو سر نہ بنائیں کبھی بھی خود سے ڈیسیزن نہ لیں کبھی بھی خود سے ججمنٹ نہ کریں ایک عورت کو چاہیے وہ اپنے پتی سے پوچھے ایک پروش کو چاہیے وہ مسیح سے پوچھے وہ مسیح کے وچنوں میں دیکھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا جو پرپوزل میرے پاس آیا ہے کیا وہ اس میں مسیح کی مہمہ ہو رہی ہے کیا اس سے میرے ادنوئی اشوہ مشیعہ کی مہمہ ہو رہی ہے اپنے آپ کو سر مت بنائیں پر سر کے ادھینگی میں رہیں بھی پہلا پترس پانچ ادھیایت چھے وچن کے اندر پر لکھا ہے اس لئے یوہبہ کے بلونت ہاتھ کے نیچے دین تاثر ہو جسے وہ تمہیں اچھت سمیہ پر بڑھائے کہ ہاتھوں کے نیچے دین تاثر ہو وہ آپ کو بڑھائے گا اور جب آپ اس کے ہاتھوں کے نیچے رہیں گے سر میں بنے رہیں گے تو آپ شیطان کے سر کو کچھلیں گے آپ ساپوں بچھوں کو پاؤں تلے رون دیں گے اور دوسری ساری سامرت کے اوپر آپ کو ادھیکار بکشا جائے گا پھر کسی بات سے آپ کی ہانی نہیں ہوگی پری ارسیسو جب آپ یوہبہ کی آگیا کا پالن کرتے ہیں اس کے حکموں کو مانتے ہیں مشواش کریں اسی کی مہمہ ہوتی ہے اور آپ اس سمیہ شیطان کے سر کو کچھل رہے ہوتے ہیں اس کے سر کو آپ کچھل رہے ہوتے ہیں اس کے شرمندہ ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کی ان آگیا کاری کرتے ہیں آپ طرح جسیزن لے لیتے ہیں کوئی بات نہیں میں یہ کام کر لیتا ہوں آپ اپنے آپ کو سر بناتے ہیں شیطان نے خود جسیزن لیا اپنے آپ کو سر بنانا چاہا وہ نیچے گھرا دیا گیا دوسو سورگ دوتوں نے اپنے آپ کو سر بنایا اور انہوں نے یہہبہ کے ورود میں پاپ کیا نیچے گھرا دیا گیا اور آج بھی بہت سارے ایسی مسیح اور انجاتی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سر بناتے ہیں جو اپنے آپ کو اوچا اٹھاتے ہیں یاد رکھیں ان کو نیچے گھرا دیا جائے گا لیکن جو کلیسیہ مسیح میں چل رہی ہے جو کلیسیہ مسیح کے ادھین ہے اس کلیسیہ کو شرو منی بنایا جائے گا تب ہی لکھا ہے اس لئے یہ حبہ کے بلونت ہاتھ کی نیچے دین تاثر ہو جسے ویہ تمہیں اجت سمائے پر بڑھائی پری عزیزوں جب آپ اپنے سر میں بنے رہیں گے اب آپ دیکھیں آپ کی چمک آپ کی مہمہ آپ کا جلال بھت ہی ہوگا عدبت ہوگا جو عورت اپنے پتی کے ادھین ہے اسے کسی بات کی کمی نہیں ہوگی وہ دوست کے سر کو کچھ لے گی پرش مسیح کے ادھین ہے اسے کسی بات کی گھٹی نہیں ہوگی وہ دوست کے سر کو کچھ لے گا اور جو کسی میں کلیسیہ بنی ہوئی ہے اس کلیسیہ کو یشو مسیح نے ساپو بچھوں کو پاؤں تلے رون دنے کا دکار دیا ہے کسی بات سے ان کی کوئی بھی ہانی نہیں ہوگی آپ مسیح کو دیکھیں لکھا ہے جیسے مسیح یسو کا صبح تھا ویسے ہی تمہارا بھی ہو فلپیاں دو ادھین پانچ وچن کے اندر جس نے یہہوہ کے سروپ میں بھی ہو کر اپنے آپ کو یہہوہ کے تلے ہونے کو وش میں رکھنے کی وسطو نہ جانا داس کا سروپ دھرن کیا اور منشے کی سمانتہ میں ہو گیا اس لئے یہہوہ نے اس کو اتھی مہان بھی کیا اس کو وینام دیا جو سب ناموں میں سرسٹ ہیں اس کو شرو منی بنا دیا گیا سر ٹھہرایا گیا یعنی پری عزیز ہو آپ یہہوہ کے ساتھ وفادار رہیں گے آپ یہہوہ کے ساتھ ایماندار رہیں گے اس کے وچنوں میں بنے رہیں گے تو بیوستہ ویورن اٹھائیس ادھیائے تیرہ وچن کے اندر لکھا ہے کہ یہہوہ تجھ کو پوچھ نہیں پرن سر ٹھہرائے گا تو نیچے نہیں پرن تو اوپر ہی رہے گا جب یہہوہ کی آگیایں جو میں آج تجھ کو سناتا ہوں اس کے ماننے میں تو من لگا کر چوکسی کریں اس لئے پھر یہ سیسو آپ یہہوہ کی آکیاں کا پارن کریں اور اپنے سر میں بنے رہیں جب آپ سر میں بنے رہیں گے تو آپ دوست کے سر کو کچل پائیں گے اور پھر آپ کہ اوپر کسی کا ادھیکار نہیں ہوگا یہ آپ کو درا نہیں پائے گا کیونکہ مسیح آپ کی جھوٹی ہے مسیح آپ کی سامرت ہے یاد رکھیں یہہوہ سریس ہے ہم سب گلتیاں کرتے ہیں لیکن ہم سب کو اپنے گلتیوں کو یہہوہ کے سمیپ لے کر آنا ہے ہمیں اپنے کمیوں کو مان لینا ہے کہ یہہوہ جو ہمارا پتا ہے جو ہمارا دنوئی ہے وہ ہمیں شما کرے گا اور ہمارے جیون سے اس پاپ کو دور کرتے گا اور ہم نئے ہو جائیں گے لیکن جو کوئی اپنے اپرات کو چھپا لیتا ہے پاپ کو چھپا لیتا ہے لکھا ہے وہ بیپتیوں میں بڑھ جاتا ہے اس لئے پری ازیس ہو خود اسے کوئی ڈیسیزن نہ لیں اپنے آپ کا سہرہ نہ لیں اپنے سمجھ کا سہرہ نہ لیں سمپورن من سے یہہوہ کی وچن کی پال نہ کریں اس کی آگیاوں میں بنے رہیں اس کے حکموں میں بنے رہیں تاکہ آپ پہتات سے فلونت ہونے پائیں پہتات سے فل لے کر آئیں میں وشواش کرتا ہوں کہ اس کے وچن کے دور آپ بہت ساری آششوں کو برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں یاد رکھیں شروع منی یہ ہوبہ ہے یشوہہ مشیاغ ہے یہ ہم نے ریش کی پکٹوگراف کے وشائے میں سیکھ لیا ہے ریش کی جو پکٹوگراف ہے وہ سر ہے اور ریش کی جب ہم سپیلنگ کو دیکھتے ہیں تو وہ ریش یود اور شن ہے پری ازیس ہو ریش سر ہے یعنی کہ یہ شروع منی ہے یود یوہبہ کا ہاتھ ہے اور شن جو ہے وہ مشیاغ کی اور اشارہ کرتا ہے یشوہ کہ مشیاغ کی تصویر ہے پری ازیس ہو یہاں پر ہمیں ایک پروفیٹک سیمبل ملتا ہے پروفیٹک وشیوانی پہلے سے ہی مل جاتا ہے جو مسیح ہے جو مشیاغ ہے دکھوگی مسیح ہے جب وہ یوہبہ کے بلونت ہاتھوں کی نیچے یود جو ہے یوہبہ کا بلونت ہاتھ ہے اس کے بلونت ہاتھوں کے نیچے اپنے آپ کو دین کر دے گا شونے کر دے گا یوہبہ ایک دن اس کو شروع منی بنا دے گا سر کھرائے گا اور یہی ببشیوانی ہماری لئے ریش کے الفابیکس کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ یدی ہم یوہبہ کے بلونت ہاتھوں کے نیچے اپنے آپ کو دین تاصے رکھیں گے یہ مان لیں گے کہ ہم نکمے ہیں ہم میں کوئی قابلیت نہیں ہے کہ ہم نکمے ہیں لیکن آج ہم اتنے گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو بہت دھرمی بنانے میں لگے ہوئے ہیں پری عزیز ہو اپنے آپ کو مسیح کے آگے نمبر کریں دین کریں اس کے ہاتھوں کے نیچے اپنے آپ کو خنبل کریں عدینتہ میں رہیں وہ آپ کو سرٹ بنائے گا آپ مسیح میں اونچے کیے جائیں گے پریہوبہ کے عدینت رہیں مسیح کے عدینت رہیں تاکہ میرا عدنوئی آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں آج کے بھاگ میں ہم نے ریش کے پٹوگریات کے وشے میں اس کے الفابیٹ کے وشے میں سیکھ لیا ہے اور میں وشواش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری آششوں کو برکتوں کو حاصل کیا ہے اگلے بھاگ میں ہم شن کے بارے میں سیکھیں گے اور میں وشواش کرتا ہوں کہ آپ بہت ساری آششوں کو برکتوں کو اپنے جیون میں رسیب کریں گے تب تک کے لئے میرا یہہوبہ آپ کو بہت ساری آششی اور برکت دی آپ سب کو شبن شلوم یہاں آپ سب کے ساتھ ہو آمین